سٹوڈینٹس میں ڈاکٹر حسیبہ خاتھوں نیکچرہ پرو ماروانی کالیج آج ہم لکھ پڑھیں گے خواجہ مردد کی غزل تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا شیر ارض وہ سما کہاں تیری عصد کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تُو سما سکے یہ شیر مطلع کا شیر ہے اس شیر میں شایر عشق حقیقی عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا گیا ہے اپنے شیر میں وہ بتایا ہے کہ اے خدا یعنی خدا سے عشق کرنے والا اس قدر وسیل قلب ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کی اس طے بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے خدا سے عشق کرنے والا اس قدر وسیل قلب ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کی اس طے بھی اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے دوسرا شیر ہے وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آسکے وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آسکے آئینہ کیا مجال تجھے مو دکھا سکے یہ شیر بھی عشق حقیقے سے متلق ہے کہتے ہیں اے خدا تو وحدت اللہ شریک ہے آئینہ میں یہ بھی حمت نہیں ہے کہ وہ تیرا اکس دکھا سکے مراد یہی ہے کہ خدا اکتا اور وحدت اللہ شریک ہے اس کا کوئی سایہ کوئی اکس نہیں جس سے دوئی پیدا ہو یا کوئی دوسرا ہو اس طرح کا نہیں ہے اللہ ایک ہے تیسرا شیر ہے قاسد انہیں یہ کام تیرا سوری قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے قاسد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے اس میں شاعر کہتے ہیں قاسد کے ذریعے محبوب کا پیام لانے پر اس سے ناراض ہونے کے بجائے اس سے کہہ رہے ہیں شاعر قاسد کے ذریعے محبوب کا پیام لانے پر اس سے ناراض ہونے کے بجائے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اے قاسد میرے محبوب کا پیام تو کیا لائے گا جا اپنا راستہ ناپ محبوب کا پیام تو دل ہی لا سکتا ہے مراد یہ کہ دل کے معاملات میں دل کی باتیں دل تک خود ہی پہنچ جاتی ہیں چوتہ شیر ہے یارر یہ کیا تلسیم ہے اور ایک وہ فہم یا یارر یہ کیا تلسیم ہے اور ایک وہ فہم یا دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے درد یہاں استفامیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا یہ کیا اسرار ہے انسان اپنی عقل کے کتنے ہی گھوڑے دوڑائے مگر اپنے وجود سے دور نہیں جا پاتا مراد یہی ہے کہ اسے عرفان حاصل نہیں ہو پاتا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے پانچوہ شیر ہے مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر مست شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر اے درد چاہے لائے بے خود پھر نہ لاسکے یہ شیر آخری شیر ہے اور یہ مقتہ کا شیر ہے اس میں شاید اپنا تخلص بیان کیا ہے اس شیر میں شاید کہتے ہیں جو انسان شراب عشق سے سرشار ہوتا ہے کبھی وہ اس نشے سے باہر نہیں نکلتا یہاں پہ مراد ہے عشق حقیقی سے کہ مراد عشق حقیقی میں سرشار انسان اپنی بے خودی سے کبھی باہر نہیں نکلتا جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ کے عشق میں سرشار ہے وہ انسان اپنی بے خودی سے کبھی باہر نہیں نکلتا تو ان کا درد کا یہ غزل مکمل ہوا ابھی کے لئے تنا ہی باقی نیکسٹ کلاس میں اللہ حقیق